بولی ورڈ کی ساندھا رہینے تریوں کی لسٹ میں سامل ایکٹریس دیپکا پادکون کا فینس میں الگی جلوہ ہے درسکو کو ایکٹریس کی ایکٹنگ بہت پسند آتی ہے بولی ورڈ سے لے کر ہولی ورڈ تک اپنا جلوہ دکھا چکی اپنے تری دیپکا پادکون نے ایک بار پھر سے دیس کا نام روسن کیا ہے اس کے لیے ایکٹریس ایک بار پھر سے انٹرنیٹ پر چرچہ کا ویسے بن گئی ہیں دوہجار تیس ایکڈمی موزیم گالا بتا دے کی بیتے دن یعنی تین دسمبر دوہجار تیس کو دیپکا پادکون نے دوہجار تیس ایکڈمی موزیم گالا ایونٹ میں سرکت کی اس ایونٹ میں اپنی موجودگی درج کرانے کے بعد ایکٹریس اس ایونٹ میں حصہ لینے والی بھارت کی پہلی ایکٹریس بن گئی ہیں سوسل میڈیا پر اس ایونٹ سے دیپکا کا فوٹو جم کر وائرل ہو رہا ہے اور سبھی ان کی خوب تعریف بھی کر رہی ہیں سوسل میڈیا پر وائرل ہو رہا ایکٹریس کا لوگ وہیں ایونٹ سے ایکٹریس کی لوگ کی تصویریں بھی سوسل میڈیا پر تیجی سے وائرل ہو رہی ہیں بتا دے کی اس ایونٹ میں انہوں نے بلو گاؤن پہنا تھا جس میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی اتنا ہی نہیں بلکہ اس سال کے شروع میں بھی دیپکا نے دیس کو گوراوینت کیا تھا ایکٹریس نے آسکر میں انڈین گانے کو پریجنٹ کرنے کے لیے منچ پر قدم رکھتے ہوئے اتحاص رچا تھا مہینہ ویس سال کے انت میں وی اونٹری نے ایسا ہی کچھ کرتے ہوئے دیس کا نام روسن کیا دنیا کا دوسرا سب سے بڑا منچ ہے اکیڈمی میوزیم گالا بتا دے کی اکیڈمی میوزیم گالا آسکر کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا منچ ہے جو ایک ہی بور دورہ آئی جید کیا جاتا ہے وہ اس میں جا کر بھی دیپکا نے دیس کا مان بڑھایا ہے بتا دے کی دیپکا پاتھ کون سوسل میڈیا پر خوب ایکٹیو رہتی ہیں ایکٹریس سال کے شروع میں آئی فلم پٹھان میں نجر آئی تھی جس نے باکس آفیس پر جم کر کمائی کی اب ایکٹریس رتی گروسل کے ساتھ فلم فائٹر میں نجر آنے والی ہیں